دوستو خوشہ مدید ایک کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہو رہا ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی بس چند گھنٹوں کا کھیل ہی باقی ہے کیونکہ کپتان نے ایسا جال بچھایا کہ سب کے سب اس میں پھنس چکے ہیں وزیراعلا پنجاب چودری پرویج الائی کے خلاف عدم اعتماد کا ڈراپ سین پہلے ہی کپتان نے سوچ رکھا تھا وہ کیا تھا یہی آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا سرپرائز ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ خان بہت بڑا پلینر نکلا اور جو کہتے تھے نا کہ کپتان کو سیاست نہیں آتی تو جناب گھر بیٹھ کر کپتان پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ اسے اب سوچنے سمجھنے کا وقت زیادہ مل گیا ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے فیصلے کرنے کے قابل ہو چکا ہے اب تحریکی عدم اعتماد آنے کے بعد کون سا بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے یہ انتہائی تباہ کن خبر ہے جو یقینی طور پر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی کامیابی ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ آپ نے کپتان کو بچہ سمجھا ہوا ہے وہ تو ان سب سیاستدانوں اور چھوٹے بڑوں کا بھی باپ نکلا کیا کپتان کو نہیں معلوم تھا کہ میں چار سے پانچ دن کا اسمبلیاں تعلیل کرنے میں وقت دے رہا ہوں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سب معلوم تھا کپتان کو کہ یہ تحریکی عدم اعتماد بھی لائیں گے بولیاں بھی لگیں گی حرام کا کمایا ہوا پیسہ کوب اجارا جائے گا ہارس ٹریڈنگ بھی ہوگی جس میں کروڑوں روپے لگا دیے جائیں گے لیکن اگر ان خبیصوں سے اگر عوام کے لیے ریلیف مانگا جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ نہیں لیکن آج جب اپنی سیاست دعو پر لگی نظر آ رہی ہے تو ان دولت کے پجاریوں نے اپنی تجوریوں کے موں کھول دیے ہیں دوستو خان ان سب کا بندوبست پہلے ہی کر کے بیٹھا تھا آپ کو یاد ہے جیسے ہی عمران خان نے اسمبلیاں تعلیل کرنے کا اعلان کیا تو زرداری سمیت لندن میں بیٹھے نواز شریف حرکت میں آگئے تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بس اب ہماری حکومت چلی جائے گی یہی وجہ ہے جو لندن میں بیٹھے نواز شریف نے چودری شجاعت حسین کے رائٹ ہینڈ بشیر احمد چیمہ سے ملاقات کی اور تحریکی عدم اعتماد لانے کا پروگرام وہی پر سیٹ کیا گیا جس کے بعد لاہور میں زرداری کا جہاز لینڈ ہوا پیسوں سے بھرے بریف کیس لے کر زرداری لاہور پہنچے اور تحریکی عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے کاف لیگ کے عراقین کی بولیاں لگانی شروع کر دیں خیر دوستو یہ تو ہونا ہی تھا لیکن کپتان کا پلان کچھ اور ہی ہے وہ ان دولت کے پجاریوں کا پیسہ پانی کے طرح نکلوا رہا ہے ماضی میں بھی ان لوگوں نے ہاؤس ٹریڈنگ کے چکر میں خوب پیسہ بہایا تھا اور اب ایک دفعہ پھر زرداری کو اپنے بریف کیس کا موں کھولنا پڑ گیا ہے خان چاہتا ہے کہ خوب پیسہ ایک دوسرے کے موں میں پتہ نہیں کہاں کہاں ڈالیں گے پھر جمعے کے روز یا اس سے پہلے ہی پرویج لاہے خود ہی کہہ دیں گے کہ مجھے سی ایم شپ نہیں چاہیے میں اس سے ریزائن کرتا ہوں اور یوں دوستو یہ ناقابل یقین سرفرائز ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا اس گیم کو آپ نے سمجھنا ہے خان کو معلوم تھا کہ یہ میرے اسمبلیاں تعلیل کرنے کے اعلان کے بعد جان بوجھ کر تحریک عدم اعتماد لائیں گے کیونکہ یہ لوگ الیکشن نہیں چاہتے یہ بیروپیے اب عام عوام کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اب یہ تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں تحریک عدم اعتماد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوان میں موجود ممران کو وزیرالہ پر اعتماد نہیں رہا اس لیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے اس صورت میں وزیرالہ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اکثریت شو کروائے اگر وہ وزیرالہ رہنا چاہتا ہے تو جناب وزیرالہ پنجاب تو پہلے ہی عمران خان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسمبلیاں تعلیل کرنے ایوان کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں وہ تو کہیں گے میں لیتا ہی نہیں اعتماد کا ووٹ ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا جناب ایسی صورت میں تحریک ادم اعتماد کو پیش کرنے والوں پر اب لازم ہو جائے گا کہ وہ نئے وزیرالہ کے انتخاب کے لیے اکثریت شو کروائیں بلفرض عمران خان تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے اس طرح وزیرالہ پنجاب چودری پرویجلہی خود بخود ڈی سیلیکٹ ہو جائیں گے مطلب وہ وزیرالہ پنجاب نہیں رہیں گے پھر پنجاب کے وزیرالہ کے لیے اپوزیشن اتحاد کو اکثریت شو کروانا پڑے گی جو کاف لیگ کے بغیر کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی اب پوری کی پوری گیم ایک بار پھر کاف لیگ مطلب کاف لیگ کے پارلمانی لیڈر چودری پرویجلہی کے ہاتھ میں آ چکی ہے اب کاف لیگ کے ممبران اگر ہاؤسٹریڈنگ کا حصہ بنتے ہوئے نون لیگ اور زرداری کے کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق اس بات کے حق دار نہیں رہتے کہ وہ پارلمانی لیڈر کی مرضی کے برخلاف کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیں ایسی صورت میں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ایسا وہ کبھی نہیں چاہیں گے اس پورے کھیل میں نون لیگ اور زرداری کا یہ ٹولہ بری طرح پھنس چکا ہے ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پنجاب کو بچا سکیں ہر حال میں انہیں پنجاب میں کم از کم دوبارہ الیکشن کی طرف جانا ہوگا دوسری طرف وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ وزرعلہ اعتماد کا ووٹ لیں پھر شوق سے اسمبلی توڑ دیں ادم اعتماد کا مقصد غیر آئینی عمل سے روکنا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا نواز شریف پرویجلائی کو بطور وزرعلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو رانہ سناولہ نے جواب دیا کہ سیاست میں سب کچھ ممکن ہے لیکن رانہ سناولہ کے اس بیان سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خود بھی عمران خان سے کس قدر خوف زدہ ہیں کہتے ہیں کہ انہیں ابھی بھی شک ہے کہ عمران خان 23 دسمبر کو کوئی نہ کوئی نیا سرپرائز دے دیں گے اور وہ سرپرائز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے دوستو وزرعلہ پنجاب چودری پرویجلائی کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے تحریکی ادم اعتماد تو جمع کرا دی گئی ہے لیکن پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پی ڈی ایم کو مطنوبہ آرکان کی تعداد پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے پنجاب اسمبلی کے تین سو اکتر کے ایوان میں تحریکی ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے ایک سو چیاسی آرکان درکار ہیں جبکہ تحریک انصاف کے ایک سو اسی اور مسلم لیگ کاف کے دس آرکان کی حمایت حاصل ہے اپوزیشن اطاعت کے پنجاب اسمبلی میں آرکان کی تعداد ایک سو اسی ہے ایوان میں مسلم لیگ نون ایک سو سر سر پیپلز پارٹی کے ساتھ پانچ آزاد آرکان اور راہ حق پارٹی کا ایک روکن شامل ہے مسلم لیگ نون کو مطلوبہ آرکان کی تعداد پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس کے اٹھارہ آرکین پر پندرہ اجلاسوں میں شرکت پر پابندی ہے اور وہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے دوستو پنجاب کے گورنر نے وزیر اعلیٰ پرویجلہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دی گورنر پنجاب کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب پارٹی اور آرکین نے اسمبلی کے اعتماد کھو چکے پنجاب اسمبلی کے اجلاس بروز بد شام چار بجے طلب کیا گیا ہے ادھر نون لیگ اور پیپرز پارٹی نے بھی قائد ایوان اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک ادمی اعتماد جمع کرا دی جس پر سو سے زائد آرکین کے دست خط ہیں دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری نے اپنے اپنے پارٹی اجلاسوں میں اہم مشاورت مکمل کر لی وزیر آزم شہباز شریف نے چودری شجاست سے چوبیس گھنٹے میں دوسری ملاقات کی جبکہ جانگیر ترین سے بھی رابطہ کیا صدر مملکت عارف علوی سے وزیر خزانہ اساگڈار ملے ہیں صدر نے معاملہ افامو تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا ہے دوستو اسمبلیاں تعلیل کرنے کے اعلان سے لے کر تحریک عدم اعتماد تک کی خبریں آپ کے سامنے ہیں اس پورے کھیل میں عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں ساری گیم اس وقت چودری پرویجلاہی کے ہاتھ میں ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہی بڑا بریک تھرھو آپ کو نظر آ جائے گا کیونکہ اس کے اٹھارہ عراقین پر پندرہ اجلاسوں میں شرکت پر پابندی ہے اور وہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے دوستو پنجاب کے گورنر نے وزیراعلا پرویجلاہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر دی گورنر پنجاب کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق وزیراعلا پنجاب پارٹی اور عراقین اسمبلی کے اعتماد کھو چکے پنجاب اسمبلی کے اجلاس بروز بد شام چار بجے طلب کیا گیا ہے ادھر نون لیگ اور پیپرز پارٹی نے بھی قائد ایوان سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی جس پر سو سے زائد عراقین کے دستخط ہیں دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری نے اپنے اپنے پارٹی اجلاسوں میں اہم مشاورت مکمل کر لی وزیراعظم شہباز شریف نے چودری شجاست سے چوبیس گھنٹے میں دوسری ملاقات کی جبکہ جانگیر ترین سے بھی رابطہ کیا صدر مملکت عارف علوی سے وزیر خزانہ اساگڈار ملے ہیں صدر نے معاملہ اف آمو تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا ہے دوستو اسمبلیاں تعلیل کرنے کے اعلان سے لے کر تحریک عدم اعتماد تک کی خبریں آپ کے سامنے ہیں اس پورے کھیل میں عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں ساری گیم اس وقت چودری پرویجلاہی کے ہاتھ میں ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہی بڑا بریک تھرو آپ کو نظر آ جائے گا